ہمارے پاس جو ہے انورٹر ٹکنالوجی کا ایک تن کا ہیٹ اینڈ کول ایسی ہے ٹھیک ہے سکائی ووٹ کا اچھی بات یہ ہے کہ پورٹیبل ہے روم میں کسی جگہ بھی آپ موف کر سکتے ہیں بجلی کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا وائننگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں یہ اس کا پلگ ہے ٹھیک ہے اسے کسی بھی آم ساکٹ میں لگا لیں ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھ لیں یہ آم ساکٹ میں لگائیں گے ایسی آن ہو جائے گا ہیٹنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کول بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں سیزن میں جو ہے آرام سے آپ اسے یوس کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی اور یونٹ بھی ہوتا ہے کی نہیں تو بھئی یہ جو ہے یہ انڈور اوڈور ایک ہی یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہیٹنگ کو نکالنے کے لیے جو ہے یہ پائپ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لینٹ میں آپ کو دکھا packed Elle پھر لگائیں گے تو یہ ہیٹنگ جو ہے اپنے روم سے باہر نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بیورز میرا نام ہے بلال سیدھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائن فو لاغ یوٹیوب چینل تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے ہر بندہ جو ہے وہ چلر ایسی کولر ہو یا ایسی او اس کی تلاش میں مرکیڈ میں نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو سمجھ نہیں لگتی کون سا ایسی لینا چاہیے کون سا کولر لینا چاہیے تو آج اگر یہ ویڈیو آپ سکپ نہیں کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے چلر ایسی کولر ہے ایفیل برینڈ کا یہ ہمارے پاس ڈبل بلور میں آیا ہے تو اس کی اگر سب سے پہلے میں وولٹیش کی بات کروں تو سو ڈیٹھ سو وارڈ کا ہے ٹھیک ہے جو کافی لوگوں کو جو ہے بجلی کی ٹینشن رہتی ہے تو آپ اگر اسے سولر پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یو پی ایس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یو پی ایس پہ بھی آپ اسے آرام سے یوز کر پائیں گے ٹھیک ہے سو ڈیٹھ سو وارڈ کا ہے ڈبل بلور کے ساتھ ہے ایک بیڈروم کے لیے کافی بڑا سائز ہے ٹھیک ہے اگر اس کی یوزیج کی میں بات کروں تو یہاں پہ آپ اس میں ڈسپلی پہ جو ہے اس کا پینل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹیچ پینل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے آن آف آپشن ہے کول موڈ ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کولنگ کو آن کریں گے تو کولنگ میں اور بھی اضافہ ہوگا اور اضافے کے لیے جو ہے یہاں پہ اس میں آئیس بوٹل بھی دی گئی ہے جو کہ پانی کے سرکولیشن سے اور بھی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی اگر اس کے انر سائٹ کی گرل کی بات کی جائے تو یہ باہر والی جو گرل ہے اسے آپ منولی موف کریں گے اور انر سائٹ پہ جو لیفٹ رائٹ موف کرے گی اس کو جو ہے آپ یہاں سے سونگ کر پائیں گے ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد بند ہو جائے تو اس کو جو ہے ٹائمر بھی یوز کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ موویبل ہے آپ اسے جو ہے روم میں کسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ڈیزائن کو دیکھ لیں کافی اچھا ڈیزائن میں ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا چلر کولر ہے اس کے بعد ہم آئیں گے پورٹبل ایسی کے بارے میں جو کہ مرکیر میں آج کل جو ہے کافی ڈیمانڈ ہے اس کی تو یہ بھی ہمارے پاس لوٹ میں پہنچ چکا ہے سکائی ووٹ کمپنی کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں جو ہے ہیٹ اینڈ کول دونوں موڈ دیے گئے ہیں ڈی سی انورٹر ہے جس روم میں جو ہے آپ سپلٹ ایسی نہیں لگا سکتے تو اس کے آپشن کو ہتم کرنے کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس انورٹر ٹکنالوجی کا پورٹبل ایسی آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ٹمپریچر شو کرے گا اب ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے سپیڈ فین کی کم زیادہ کر پائیں گے سونگ کر سکتے ہیں موڈ کو کول پر سلیک کر سکتے ہیں اگر حالی فین یوز کرنا چاہتے ہیں حالی فین ہے ڈرائی پر یوز کر سکتے ہیں ہیٹنگ پر یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ دونوں سیزن میں اس پورٹبل ایسی کو یوز کر پائیں گے ٹھیک ہے اور بہت سارے بھائی جو ہے یہی جو ہے پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ جو ہے یہ والا ایسی جو ہے آپ اس کے ساتھ کوئی آوٹر بھی دیتے ہیں یعنی تو یہ میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی ایسی پورٹبل ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آوٹر نہیں ہوتا بلکہ اس کے یہاں پہ جو ہے ایک پائپ لگتا ہے فلیکسیبل ٹائپ کا میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ فلیکسیبل پائپ ہے اس کے بیک سائٹ پہ آپ لگائیں گے اور یہ والی جو سائٹ ہے آپ نے اسے جو ہے کسی جگہ بھی روم سے باہر نکالنا ہوتا ہے اس میں ہیٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اسے جو ہے ہیٹنگ کو اوپن رکھیں گے اسی طرح روم میں تو پھر کولنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ والی ہیٹنگ کا پائپ ہے یہ اپنے جو ہے روم سے باہر نکالنا ہوگا ہیٹنگ ہوگی صفائی کے لیے جو ہے کوئی زیادہ جو ہے اس میں حرج نہیں ہوتی انورٹر ایسی کا جس طرح آپ جو ہے سپلٹ ایسی کی جالی اتار کے جو ہے منتلی ویکلی آپ صاف کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے اس کی جالی اتار کے عام جو ہے کسی بھی پانی سے واش کر کے جو ہے اسے دوبارہ لگائیں گے صاف ہو جائے گی یہ اس کی ٹوٹل سرویس ہے ٹھیک ہے والٹیج کی اگر بات کروں میں تو یہ سولر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یو پی ایس پہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکنو کمپنی کا ایک ٹن میں ہیٹ اینڈ کول کا آتا ہے اس کی یوزش کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک بہترین قسم کا ڈسپلی دیا گیا ہے اس کی فین کی جو تھرو ہے وہ آپ کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ جو ہے چھوٹا سا ایک ڈیجیٹل ڈسپلی ہے یہ پاور آن آف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرف اگر گماتے ہیں تو کولنگ ہوگی اگر اس طرف پہ اس کو گماتے ہیں تو ہیٹنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیچ ہے سارا ٹھیک ہے اور یہ دو بٹن ہیں بڑے اس سے آپ فین کی سپیڈ کم زیادہ کریں گے اور یہ کولنگ اور ہیٹنگ کا آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آوٹر نہیں لگتا اس کے ساتھ بھی یہ پائپ دیا گیا ہے یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے روم سے باہر نکالنا ہوتا ہے ہیٹ اینڈ کول ہے ٹھیک ہے اسی میں ہیٹنگ ہوگی یہ آپ نے روم سے باہر نکالنا ہوتا ہے اور اسی کا بھی اسی طرح یہاں پہ فلٹر دیا گیا ہے انورٹر اسی سپلٹ کی طرح آپ نے اس کا فلٹر نکال کے ویکلی یا منتلی نکال کے واش کر کے دوبارہ لگانا ہے یہی اس کی ٹوٹل سرویس ہے یہ ایک ٹن میں پورٹیبل ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جپاس کا کولر آیا ہے اس کی میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے اگر جن بائیوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ بھی لیں یہ جپاس کا کولر ہے سو وارڈ کا یہاں پہ سٹیکر لگا ہوا ہے سٹیکر میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سو وارڈ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو دکھائی دے سو وارڈ کا کولر ہے اس کے بھی یہاں پہ یہ فلٹر ہے اسے ساف کرنا ہوتا ہے یہ کولر ہے اور اس میں یہ ہانی کوم پیڈ یوز ہوا ہے موویبل ہے کسی جگہ بھی آپ اسے موو کر سکتے ہیں جپاس برینڈ کا ہے اور سب سے زیادہ جو کوئیسٹن آتے ہیں کہ یہ روم میں حبس تو نہیں کرتے یہ جتنے بھی ملٹی فنکشنل ہمارے پاس کولر آتے ہیں اس میں حبس کے لئے یہاں پہ موڈ دیا جاتا ہے ہمیڈی فائر یہ اگر آپ آن کرتے ہیں تو حبس ہتم ہو جائے گی اگر سمیل ہے تو آئیونائزر موڈ ہے آپ اس کو آن کر کے سمیل ہتم ہو جائے گی یہاں پہ کول کا موڈ ہے پانی ڈالیں گے کول کو آن کریں گے ہوا میں اور بھی آپ کو تھنڈک محسوس ہوگی اور یہاں پہ فین کی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے جو گرل ہے اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ دونوں موڈ کریں گی اس کے ساتھ ریمونڈ بھی ہے سینسر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ نیچے پندرہ لیٹر کا ٹینک ہے اور اس میں تین کلر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ گری کلر ہے وائٹ مل جائے گا اور اس میں ریڈ مل جائے گا یہ جپاس کمپنی کا کولر ہے اور اب آتے ہیں اس کی پریس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاہتا ہوں یہ جو فیل کا جو ہمارے پاس چیلر کولر ہے اس کی پریس جو ہے وہ پچیس ہزار پانسو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے ہول سیل ریٹ ملنے والا ہے اگر آپ ایک یونٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کو ملے گا پچیس ہزار پانسو ڈیلیوری بھی ہم کرتے ہیں آسانی سے سیمپل طریقہ ہے آپ ڈسکرپشن کو وزٹ کریں نمبر مل جائیں گے اس پہ آرڈر دیں مل جائے گا اس کے بعد آتے ہیں یہ سکائی ووٹ کا جو ہے اس کو میں آپ کو بتاہیتا ہوں اس کی پریس جو ہے یہ ہیٹ اینڈ کول میں ہمارے پاس ایک ٹن کا انورٹر ایسی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا ستر ازار پانسو گا ٹھیک ہے کیش آن ڈیلیوری بھی ہو جائے گی اور یہ انورٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹیکنو کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی پریس جو ہے یہ آپ کو سیونٹی فائیف تھاؤزن کا ملے گا یہ بھی دونوں موڈل ہمارے پاس آپ پائے ہیں لیکن کمپنی کی وجہ سے جو ہے دونوں کے پریس میں ڈیفرنس ہے دونوں ایک ٹن کے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے پریس کا ڈیفرنس ہے اور یہ جو جیپاس کا ملٹی فنکشنلن جو ہے ائر کولر ہے ہمارے پاس یہ آپ کو ملے گا اٹھائیس ہزار پانسو گا ہے اور اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو سیمپل طریقہ ہے نیچے ڈیسکرپشن کو وزٹ کریں اور وہاں پہ نمبر ہے آپ اس پہ کونٹیک کر کے اپنے گھر تک کیش آن ڈیلیوری پہ بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر کوئی بھائی شاپ کے لیے خریدنا چاہتا ہے تو تب بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو آج کے یہ ہمارے پاس برینڈ آئے ہیں اور بھی ہمارے پاس انشاءاللہ جو موڈل بھی آئیں گے تو اس کا ریویو میں اسی چینل پہ کرتا رہوں گا تو اگر اس ویڈیوز کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا چینل کو سبسکرائب اور بس آج کی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح جو بھی پروڈکٹ ہمارے پاس باہر سے آتی ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیک فیزو میں تب تک اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اللہ حافظ